بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ان بیور جابز ام سی کیوٹی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو شامدیت کہتا ہوں فرنڈز یہ ایک پیپر ہوا تھا کل جیل پولیس وارڈر کا تو یہ فل پیپر میرے پاس موجود ہے اس کو آج ایک ہی ویڈیو میں حل کرنے کی کوشش کریں گے فرنڈز یہ ای ٹی ایس کی ذریعہ ہوا تھا یعنی الیٹ ٹیسٹنگ سرویس فرنڈز اگر آپ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری اس یوٹیوب چینل پر نہیں آئے ہیں تو کرنے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور آگے بیل والا آئیکن ہوگا اس پر کلک کریں تاکہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے تو چلو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں یہ اسلامیت کا پورشن ہے کہ علم کے معنی ڈیش کے ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے خلیفہ اور نائب ہے اپشن سی اس کوریکٹ انصر ہے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیش سے پیدا کیا جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اپشن ڈی اس کوریکٹ انصر ہے کو دیکھتے ہیں فور نمبر کوسچن ہے کہ ڈیش سے عراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں علم اپشن بی اس کوریکٹ انصر ہے کو دیکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں عبدار ڈیش کو سزائے موت ہوئی تو یہ حارس و مشکی کذاب تا آپشن بی اس کوریکٹ انصر ہے کو دیکھتے ہیں جب فرشتے کافروں کی جانی نکالتے ہیں تو ان کی پیٹوں اور موہنوں کو مارتے ہیں آپشن سی اس کوریکٹ انصر ہے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیرانیوں کو ڈبو دیا یعنی درینیل میں اس کو ڈبو دیا تھا آپشن بی اس کوریکٹ انصر ہے کو دیکھتے ہیں آٹھ نمبر کسٹن ہے کہ جانداروں میں سب سے بتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ سو وہ اپشن ایمان نہیں لاتے اپشن ای اس کوریکٹ انسر ہے کسٹن نمبر نین کو دیکھتے ہیں عذاب الحری کے معنی ہے جلنے والا عذاب اپشن ڈی اس کوریکٹ انسر ہے کسٹن نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں کہ وجہ کی جمع ہے سو اس کا جو کوریکٹ انسر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیکسٹ پیج ہے یہ توڑا سا ڈیم سا ہے تو اس کا جو کوریکٹ انسر ہے کسٹن نمبر ٹین کا وہ ہے اپشن اے اس میں سے جو کوریکٹ انسر ہے وہ ہے اپشن اے یہ اس کا کوریکٹ انسر ہے کسٹن نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں کہ عذاب دنیا کا مطلب ہے تو اس کا جو کوریکٹ انسر ہے گیارہ کا وہ ہے آپشن ڈی آپشن ڈی اس کریکٹ آنسا ہے کہ دنیا کے فائدہ کو دیکھتے ہیں یہ آپ کو دیا ہوا ہے یہ عربی ہے اور اس کے معنی ہے اس کے معنی ہے آپشن ڈیس کریکٹ آنسا ہے کو دیکھتے ہیں کہ اشرون کے معنی ہے کا مطلب ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسا ہے ترٹین کا وہ ہے آپشن بی بیس اس کا مطلب ہے اس کے بعد کو دیکھتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ کائا کا مطلب ہے ساو آپشن بی اس کو کریکٹ آنسا ہے اس کے بعد نیکسٹو کو دیکھتے ہیں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکیدہ آپشن بی اس کو کریکٹ آنسا ہے اس کے بعد کو اس نے کہہ رحم کرنا اللہ تعالی کی سب سے بڑی صفت ہے آپشن اے کو کریکٹ آنسا ہے کو اس نے کہا ہے نیکسٹ کوئسٹن کے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگ میں جائیں گے آپشن بی اس کو کریکٹ آنسا ہے اس کے بعد نیکسٹ کوئسٹن ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے اور دینے والا جہنم کی آگ کا اندن اپشن ڈی اس کریکٹر اندر ہے اندن بنے گا اس کے بعد نیکس قویشن ہے کہ مومنوں میں کامل مومن وہ ہے جس کا ڈیش سب سے اچھا ہے جس کا اخلاق اپشن ڈی اس کریکٹر اندر ہے نیکس قویشن ہے کہ حسن اخلاق سے آپ ڈیش کے دنوں میں بھی گر کر سکتے ہیں سو اس کا جو کریکٹر اندر ہے اندین کا وہ ہے اپشن سی دشمنوں کے دلوں میں اس کے بعد فرینڈز نیکسٹ پیپر کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرینڈز آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پاکستان سٹڈی کا پورشن ہے کو دیکھتے ہیں کہ لکناؤ پیکٹ جو ہے یہ کب ہوا تھا یہ نینٹین سکسٹین میں ہوا تھا اپشن بھی اس کریکٹ انسر ہے کو دیکھتے ہیں کہ وین پروینشل الیکشن اوار ہیلڈ اونڈر دا گورنمیٹ آف انڈیا ایکٹ نینٹین ترٹی فائف ان دا سب کانٹینٹ یہ انیس سو سینٹس میں ہوئے تھے اپشن سی اس کریکٹ انسر ہے question number 43 کو دیکھتے ہیں کہ which party won the provincial election in 1937 یہ انڈیا نیشنل کانگرس نہیں جیتے تھے اپشن بھی اس کریکٹ انسر ہے question number 44 کو دیکھتے ہیں 44 number question کہہ رہا ہے کہ how many provinces won by انڈیا نیشنل کانگرس in 1937 پروینشل الیکشن تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے option بھی 8 ہے question number 45 کو دیکھتے ہیں کہ in which year lahore resolution was held in lahore یہ 1940 میں ہوا تھا option c is کریکٹ انسر ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 46 کو دیکھتے ہیں 46 number question ہے کہ in the history of ایشیا پاکستان came into being یہ 14 اگست 1947 option d is کریکٹ انسر ہے question number 47 کو دیکھتے ہیں کہ when پاکستان come into being which city use designed on the capital of پاکستان یہ کراچی تھا پاکستان کا پہلا دارور خلافہ جو ہے کراچی ہے option c is correct انسر ہے question number 5048 کو دیکھتے ہیں 48 number question ہے کہ when پاکستان came into being how much assist were paid to پاکستان so اس کا جو correct انسر ہے وہ ہے option c 20 کروڑ تھا اس کے بعد question number 49 کو دیکھتے ہیں کہ according to the division of assist by british government between india and pakistan how came for pakistan 75 کروڑ تھا option d is correct انسر ہے question number 50 کو دیکھتے ہیں کہ when when india treaty was bought between the two countries یہ 1960 میں ہو تھا option d is correct انسر ہے اس کے بعد next question ہے 51 اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں 58 number کی before the 1977 election on january 5 butto announced is a second plan of date reforms but these could not be implement so اس کا جو correct انسر ہے وہ option c labor reforms question number 59 کو دیکھتے ہیں on which year mashaAllah was lifted and provincial constitution order was informed so اس کا جو correct انسر ہے 59 کا وہ option a april 1972 میں یہ ہوا تھا question number 60 کو دیکھتے ہیں کہ representation in the lower house of the parliament card upper کو senate کہتے ہیں lower کو national assembly لکھتے ہیں option d c is correct انسر ہے اس کے بعد next page کی طرف جاتے ہیں next page ہے اردو کا portion ہے question number 61 کو دیکھتے ہیں کہ dr شفیق رامان کہاں پیدا ہوئی تھے یہ مرشا کی پنجاب میں پیدا ہوئی تھی option d is correct انسر ہے question number 62 کو دیکھتے ہیں 62 number question کہا ہے کہ dr شفیق رامان کا سارے ولادت جو کہتا ہوئی وہ 1920 تھا لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے so اس کو skip کرتے ہیں question number 63 کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ڈیش کی دانت پر بجلی گری سو روغی option بھی اس correct ناثر ہے question number 64 کو دیکھتے ہیں کہ ہم پر ڈیش پیل جیل کے کنارے گزرتے سو اس میں بھی مجھے کنفرم نہیں ہے اس کو skip کر دیتے ہیں question number 65 کو دیکھتے ہیں کہ کرنے کس مصنف کا مجموعہ ہے شفیق الرامان کا ہے option بھی correct answer ہے اس کے بعد next جاتے ہیں یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی معنی قرار دینا اس کو تربی کہتے ہیں option ڈیس correct answer question number 67 کو دیکھتے ہیں کہ وہ نظم جس میں کسی باشرہ یا دولت مند آدمی کی تعریف سے لکھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں option ڈیس کو کسیدہ کہتے من کا کی صفت بیان کی گئی question number 68 کو دیکھتے ہیں کہ وہ طویل نظم جس میں کوئی کسیدہ کہانی کسی جنگ کی حالات یا فلسفہ کی کوئی لمبی چھوڑی بات بیان کی گئی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں must be option be is correct answer ہے اس کے بعد 69 number question کو دیکھتے ہیں کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالی کی تعریف لکھی جاتے اس کو حمد کہتے ہیں اس کے بعد نیف question ہے question number 70 جس نظم میں اللہ یا ضرقان دین کی تعریف میں لکھی جاتے ہیں جیسا کہ میں نے already آپ کو بتاتی آئے option b is correct answer question number 71 question کہہ option c is correct answer question number 72 کو دیکھتے کہ ساتھیر کی معنی کیا ہے تاریخی قصے option c is correct answer ہے کہ ہجارہ کا واحد کیا ہے option a ہجر ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 75 74 کہ ہجارہ کا مطلب کیا ہے ہجارہ کا مطلب ہے 74 number question میں آتا ہے پتر option b is correct answer question number 75 کو دیکھتے ہیں yes dun کا مطلب کیا ہے تو 75 number question میں آتا ہے option b وہ روکتے ہیں question number 76 کو دیکھتے ہیں مقا کا معنی ہے سیٹیاں اور question number 77 کو دیکھتے ہیں تصدیعہ کا مطلب ہے مقام کا مطلب ہے 76 تالیاں اور تصدیعہ کا مطلب ہے مقام کا مطلب ہے سیٹیاں اور تصدیعہ کا مطلب ہے تالیاں option a is correct انترہ ہے اس کے بعد next جاتے ہیں یہ جو ہے یہ صحیح نظر نہیں آرہا اس کو بھی skip کرتے ہیں تو next جو یہ question آپ دیکھ رہے ہیں سو اس کا جو مطلب ہے 79 یہ ہے وہ جدا کر دے option b is correct انتر ہے اس کے بعد next question ہے اور ان لوگ کافروں سے لڑتے رو یہاں تک کہ باقی نہ رہے فتنہ option b is correct انتر ہے اس کے بعد next page کی طرف جاتے ہیں یہ جنرل knowledge کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنرل knowledge کا portion ہے question number one کو دیکھتے ہیں کہ the millennium development goal m dg were adopted in two thousand how many goals were identified is the m dgs اس میں سے کتنی تھی اس میں سے آٹھ تھے option a is correct انتر ہے اس کے بعد next question number 2 great dividing جو ہے range mountain is in australia میں ہے option d is correct انتر ہے question number 3 کو دیکھتے ہیں کہ freedom airline یہ new dilliant کی ہے option c is correct question so number 9 کو دیکھتے ہیں which is the national tree of japan جو ہے سجی ہے option a is correct answer question number 10 کو دیکھتے ہے کہ estola island جو ہے یہ bulushistan میں ہے option b is correct answer question number 11 کو دیکھتے ہیں کہ how many countries are members of gulf corporation council gccc تو اس کے کتنی members ہیں اس is correct answer question number 12 کو دیکھتے ہیں کہ the total length of india pakistan border joh ہے 23 123 ہے option a is correct answer is question number 13 کو دیکھتے ہیں کہ titan is the satellite of ea situation is correct answer ہے is question number 14 is the boundary line between north korea and south korea me ہے option d is correct answer ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 15 15 number question آپ دیکھ تکتے ہیں کہ how many caribbean countries are there so یہ کتنی countries ہیں 15 number question کا answer ہے یہ 20 ہے option b is correct answer ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 16 16 number question کہہ رہا ہے which are the following is the continental country so یہ چھلی ہے option b is correct answer question number 17 کو دیکھتے ہیں کہ office of strategic service was old name of which intelligence agency یہ CIA کا ہے option b is correct answer question number 18 کو دیکھتے ہیں کہ chanai is the new name of how many states does malaysia ہے malaysia کی کتنے states ہیں 13 states ہیں option b is correct answer question number 20 کو دیکھتے ہیں کہ in which air smart card یعنی smart national identity card issued in Pakistan یہ 2012 12 میں ہو تا option c is correct answer option b is correct answer ہے so c نہیں ہے یہ 2000 11 bin so friends یہ تھی آج کی paper صرف english portion کا جیسے مجھے ملتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا so friends تب تک کے